ہیلو دوستوں ایک با پھر سے آپ کا دوست آصف لکھنو سے آپ کے ساتھ ہے بہت بہت سواگت چینل کا نام آصف's انگلیش اینڈ پرسنائی ڈیولپمنٹ 457 457 ویڈیو ہو چکے ہیں اور بہت کم سمیہ میں بہت زیادہ سیوغ مل رہا ہے آپ لوگوں کا تھینکیو بات چل رہی ہے سیکھنے انگلیش کے سب سے ضروری دو ہزار شادر میں آپ کو ایسے دو ہزار شبد سکھا رہا ہوں جو ہر جگہ کام آئیں گے ایکڈیمکس میں کام آئیں گے کانکیٹیو اگزام میں کام آئیں گے اور فوراٹے دار انگلیش بولنے میں کام آئیں گے بہت سے میرے بھائیوں اور بہن کیا کرتے ہیں خوب ڈیز آرے شبد پاپی میں لکھ لیتے ہیں ان کی ہندی لکھ لیتے ہیں انہیں کندھا سکر لیتے ہیں اس سے آپ کا پورا پرپس آلو نہ ہو پائے گا ہمیں شبدوں کو کامپریہنڈ کرنا ہے سمجھنا ہے گراسپ کرنا ہے ہمیں ان کی اپروپریٹنس دیکھنی ہے that where this word will be used how this word will be used اچھی ڈیچنری آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے اچھے ڈیچنری انگلیش ٹو انگلیش ٹو ہندی میری سمجھ میں بہت اچھی ڈیچنری ہے آپ میرے چیپٹر نمبر 4 ہونے جا رہا ہے اس کے پہلے میں 47 words سمجھا چکا ہوں totality میں سمجھاؤں گا آپ کو pronunciation سمجھاؤں گا ہندی meaning سمجھاؤں گا اگر verb ہے تو تینوں form بتاؤں گا اور examples کے ذریعے explain کروں گا کہ یہ کس جگہ پہ use ہوگا آپ کو دہر کے ساتھ دیکھنا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں knowledge ادھیر لوگوں کو impatient لوگوں کو restless لوگوں کو نہیں آسکتی پرگاڑ گیا نہیں آسکتا گیانی وہی بنتا ہے جو سمیہ لے کے بیٹھتا ہے آدھے گھنٹے پڑھو لیکن full concentration کے ساتھ پڑھو زیادہ پروچہ نہیں دوں گا سیدھے مدے پہ آتا ہوں 48 number پہ بہت اچھا شب لکھا ہے apologize a-p-o-l-o-g-i-z-e apologize to somebody dictionary میں جب بھی کہیں کہیں s-b لکھا ہوگا کہیں s-b-d لکھا ہوگا یہ ویکتی کو refer کرتا ہے اس کا علیک کرتا ہے somebody's کا مطلب ہے apologize کے بعد two آئے گا ہمیشہ کسی سے معافی مانگنا apologize کا مطلب کسی سے معافی مانگنا تینوں form یہ regular verb ہے regular verb کا مطلب آپ ڈی یا ای ڈی لگائیں اور آپ کو second اور third form مل جائے apologize apologized apologized you must apologize to your father جو بھی سندن سے دوں گا اس میں grammar بھی سمجھا کے چاہوں گا must جو ہے وہ اوش چاہیے کے لیے لگتا ہے emphatic advice کے لیے لگتا ہے زوردار سرا دینے کے لیے تمہیں اپنے پاپا سے عوش معافی مانگنی چاہیے تمہیں اپنے پاپا سے عوش چھما مانگنی چاہیے انواد ہوگا you must apologize to your father past indifference ہے did you apologize to him کیا تم نے اس سے معافی مانگی تھی did you apologize to him تو grammar ہر چیز میں میں ویعاپک طور پر explain کرتا ہوں میرے ویڈیوز میں یہ خاص بات ہوگی کہ آپ کو سرل بھاشا میں میری زندگی کا مشن ہے انگلیش کو آسان بنا کر پیش کرنا آپ اس چینل کی پلی رشت میں ضرور جائیے گا 20 گروپس ہیں آپ please ان گروپس میں جائیے گا آپ کو آنند آ جائے گا آگے بڑھتے ہیں اس کا ناؤن ہے apology a p o l o g y apology جہاں ضرورت ہوتی ہے pronunciation لگ بھی دیتا ہوں یہ ناؤن ہے اس کا مطلب مافی یا چھما please accept my apology for this lapse خوب شبد ملیں گے آپ کو میرے ویڈیوز میں lapse کا مطلب لٹھ لیجے l a p s e lapse کا مطلب چوک کوئی گلتی کوئی بھول اس کو lapse کہتے ہیں lapse please accept accept منہ سیوکار کرنا کرپیا میری چھما سیوکار کیجے imperative سنٹینس ہے imperative سنٹینس بیوہ کی ہوتے ہیں جن کے دوارہ ہم request کرتے ہیں order دیتے ہیں سلا دیتے ہیں یا پرستاؤ دیتے ہیں کرپیا میری میری چھما چھما سیوکار کیجے اس چوک کے لیے کسی ویختی سے کوئی گلتی ہو گئی ہے وہ مافی مانگ رہا ہے کہنے کا ڈھنگ ہے please accept میری apology for this lapse a letter of apology بہت سے لوگ غلطی ہو جانے پر پتر لکھتے ہیں مافی نام لکھتے ہیں اس کا نام ہے a letter of apology a letter of apology آگے بڑھوں اس کے پہلے سوچنو لینا چاہوں گا میں صبح چھ بجے سے لے کے بارہ بجے کے بیچ اور رات کو نو سے سوڑے جس کے بیچ کچھ بچوں کو ٹیلی فون کے مادیم سے ٹیوشن دیتا ہوں اس کے کچھ چارجز ہوتے ہیں منتھلی چارجز ہوتے ہیں nominal چارجز ہیں ریز نیبل ہیں کوئی دکھت نہیں بہت زیادہ چارجز نہیں لیتا ہوں یہ میرا وارش اپ نمبر ہے 9 33 50 77 458 اس وارش اپ پہ جو بھی آپ میسج کریں گے وہ ڈائریک میں ہی دیکھتا ہوں اور میں ہی رسپونڈ کرتا ہوں اس کی ڈیٹیلز آپ کو انگلیش کی وجہ سے پرابلم آتی ہے آپ بلکل جنتہ نہ کریں آپ مجھ سے سمپر کریں اشور نے چاہا تین چار مہینے محنت کر لیجے گا آپ کی انگلیش پڑھیا ہو جائی گی بہت سے بچی کامپیٹیٹی اگزام میں صرف انگلیش کی پرابلم میں آ رہے ہیں آپ پلیس سمپر کیجئے میں آپ وچن دیتا ہوں زبان دیتا ہوں ان کلاسز کے دورہ آپ بلکل یہ پرسنل کلاسز ہوتی ہیں ویختی کلاسز ہوتی ہیں آپ ایئر فور لگا کے بیٹھیں گے فون پہ اور آرام سے آپ پڑھ سکتے ہیں آرے بڑھ فور گیف فیفٹی نمبر فو آر جی آئی وی ای فور گیف مانے ماف کر دینا بہت اچھی بات ہوتی ہے ماف کر دینا چاہیے ٹینشن لے لینا چاہیے ماف کر دو بڑے آگمی بنو گے تیرو فور گیف فور گیف فور گیفن آئی ہی فور گیفن ہی میں نے اسے ماف کر دیا ہے فار گیفن اس کا ناؤن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فار گیفن ایف او آر جی آئی وی ای ای ڈی 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 ای ای فار گیفن ایز ایس 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 نشانی آف جنرس بہت اچھا شب لکھ جی ای 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 آر او ی ای جنرس بہت ادار بڑے دل والا جس کی پرسنالیٹی میں کوئی چھوٹا پن نہ ہو کوئی تچھتا نہ اس کو جنرس کہتے ہیں پرسنالیٹی پی ای آر ایس او ای 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 ٹی وائی فارگیون جو ماف کر دیتے ہیں وہ بڑی پرسنالیٹی کے لوگ ہوتے ہیں بڑی پرسنالیٹی کے تو فارگیون اس ورڈ ہے فارگیون کا نام ہے بھائیوں بھائیوں اور بہنوں ان شبدوں کو بہت گوھر سے دیکھنا اتنے سالوں سے میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں یہ سکس سکسیڈ سکس فول میں بہت گلتی کرتے اور یاد رکھیں گا یہ چیپٹر چلا ہے شروع کے تین چیپٹر اگر آپ نے نہیں دیکھ اوش دیکھ یہ شبدوں کو میں اچھ تر explain کیا ہے کہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے چیزیں instill کر جائیں سمجھو دیکھو سکس لکھائیں ایس یو ڈبل سی ڈبل سکس کا مطلب یہ ناؤن ہے سفلتہ کامیابی کو سکس کہتے ناؤن ہے یہ everyone wants سکس present indefinite tense کا واقع ہے ہر انسان کامیابی چاہتا ہے ہر انسان سفلتہ چاہتا ہے everyone wants سکس یہاں پہ object کی طرح یوز ہو رہا ہے سکس یہ ناؤن ہے سکس سی ڈ ایس یو ڈبل سی ڈبل ای ڈی آئی ایم ریپیٹنگ ایس یو ڈبل سی ڈبل ای ڈی یہ ورب ہے سفل ہو نا یاد رکھئے گا بچوں جس انگلیش کے شبد کی ہندی کے انت میں نہ آجائے وہ انگلیش کا شبد ورب ہوتا ہے ایٹ مانے کھانا ڈرنک مانے پینا انڈرسٹینڈ مانے سمجھنا کوئی بھی شبد اٹھاؤ جس کی ہندی کے انتر میں نہ آجائے وہ ورب ہوتا ہے یہ سکسیڈ یہاں پہ دیکھئے نہ آیا ہے سکسیڈ کا مطلب سفل ہونا جو بھی ورب ہوگی اس کے تین فارم ہوں گے یہ رگلر ورب ہے سکسیڈ 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 آپ ایڈی لگا دیجئے آپ کو سیکنڈ اور تھرڈ فارم مل جائیں گے ہی سکسیڈ تھرو لیکھ لیجئے ٹ ایچ آر او یو جی ایچ ڈی 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 مہنت پریش یہ ناؤن ہے پھر لیکھو ڈی 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 دی مہنت پریش یہ adjective ہے اور پھر لیکھو ڈی 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 ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ای مہنت سے تینوں شد اچھے شبد ہے اس کا سنونیم ہوتا ہے جو آپ جانتے ہیں ہارڈ ورک معنی محنت ہارڈ ورکنگ محنتی اور ورک ہارڈ محنت کرنا تو یہ پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہے جب بھی سبجٹ کے بعد ورم کا سکن فام آ جائے وہ پاسٹ انڈیفنیٹ ہوتا ہے وہ کامیاب ہوا تھرو مانے کے دوارہ ڈلیجیز مانے پریشنم وہ پریشنم کے دوارہ کامیاب ہوا سفل ہوا پریشنم ہی سفلتا کی کنجی ہے محنت کرو محنت کرو آئے ورکنے سکسیڈ لکھو میں نے سکسیڈ کے تین اگزامپل یا چار اگزامپل تو وہ دیا جیسے کی میرے بھائی اور میری بہنوں کو سمجھ میں آ جائے you will definitely لکھ لکھ لو بھرمار ملے گی میرے ویڈیوز میں آپ کو شبد کی بھرمار ملے گی جو کہ آدھی انگلیش ہے آدھی انگلیش شبد ہے آدھی انگلیش گرامر ہے ملے آگے پریشنم کرو چاہے بھولنا ہو چاہے کمپلٹو اگزام ہو نکل جائے گا you will definitely دی ای 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 اس کا مطلب ہوتا ہے اوش ہے یہ ایڈور بھرم ہے سکسیڈ تم ضرور کامیاب ہوگے وندے تمہیں اوش سفلتا ملے گی ایک دن you will definitely succeed وندے کا یہ مطلب ہے future independence ہی ہوں ورکس ہارڈ وہ جو محنت کرتا ہے پرزنڈ ڈیفنیٹ سکسیڈس کامیاب ہوتا ہے سفل ہوتا ہے وہ جو محنت کرتا ہے سفل ہوتا ہے کتنا اچھا واقعہ ہے ڈو یو وانٹو سکسیڈ کیا تم سفل ہونا چاہتے ہو تو آپ نے دیکھا یہ بھی پرزن ڈیفنیٹ ٹینس ہے انٹرکیٹیو سنٹنس ہے آگے پڑھنے سے پہلے ایک اور جانگ رہنا چاہوں گا میں پچھلے قریب تیرہ چودہ سالوں سے لخنوں میں شروع چلا رہا ہوں میرے جو بھی بچے جنے ہیں وہ سب جانتے ہیں چیترکے سے جو تھری منز کا کورس میں پورا پڑھاتا ہوں گرامر میں فنکشنل گرامر یہ وہ گرامر ہے جس کا یوز سنٹنس فارمیشن میں ہوتا ہے اور وہی فنکشنل گرامر ہے جو کی کامپیٹیو ایبزا میں یوز کی جاتی ہے ایک سو ایک چیپٹر کی ایک سو تیس پیچ کی بہترین گرامر کی پی ڈی اف آپ کو اسے خرید سکتے ہیں ماتر فائیو ہنڈیڈ روپیز ہے وارچر نمبر ہے نائن ڈبل تھری فائیو زیرو ڈبل سیون فور وائیو ایٹ اپنا نام لکھئے اور لکھئے سیمپل پی ڈی اف گرامر کی اکھر آپ کو چاہیے ہو میں آپ کو ایک سیمپل پی ڈی اف بھیجوں گا آپ کو پسند آئے آپ خرید لیجئے اس کے علاوہ دو ہزار جو انگلیش کے سب سے امپورٹنٹ شبد ہیں ان کی ایک پی ڈی اف میں نے بنائی ہے اس کی قیمت بھی ماتر فائیو ہنڈیڈ روپیز ہے اس کے علاوہ جو ہمارے بھائی بہن بلکل ابھی نئے نئے انگلیش سے جڑے ہیں ان کے لیے میں نے پانسو شبدوں کی ایک پی ڈی اف بنایا شبد ہے اس میں بکل پرارم بھی ایک ایک چیز ہے اس کی قیمت جان بوجھ کے صرف دو سو رکھی ہے آپ میں سے کسی بھی بھائی اور بہن کو اگر ایک پی ڈی اف چاہیے آپ پہلے سیمپل پی ڈی اف مانگائیے گا میرے وارس اپ نمبر پہ اور پھر آپ اگر اچھی لگے تو خرید یہ گا بہت اچھی پی ڈی اف ہے پلیز بلیو میرے آگے بڑھو تو گیٹ سیکسس یعنی سفل ہونا یہ تو خالی انگلیش رکھنے میں کام آتا ہے ایکچلی ورڈ یہاں سے یوز کریں گے تو سفل ہونے کے لیے آپ اس فریز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو گیٹ سیکسس تو بکم سیکسسفل یہ بھی ایک فریز ہے اس کا مطلب بھی سفل ہونا میں اس کا یوز آپ کو بتا رہا ہوں لکھ لیجئے گا جیسے وہ سفل ہو گیا ہی گھوٹ سیکسس کا مطلب وہ سفل ہو گیا کیا تم سفل ہونا چاہتے ہو do you want to get success become successful ہر انسان سفل ہونا چاہتا ہے everybody wants to become successful everybody wants to become successful اگے پڑھتے ہیں successful adjective ہے s u double c e double s f u l adjective ہے سفل کامیاب successful he is a very successful doctor وہ ایک بہت سفل ڈاکٹر ہے he is a very successful doctor successful persons are diligent is mr کو سمل لیے چیز چھوٹی 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 ایسے بہت چیزیں بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے جیسے ہے تو ہوتا ہی ہے he is a nice fellow وہ ایک اچھا انسان ہے اس کا ایک مطلب ہوتا ہے بھی ہوتا ہے ہوتا ہے سفل ویکتی پریشریمی ہوتے ہیں تو اس کا انواد ہوگا successful persons are diligent successful persons are diligent very beautiful word اس کا مطلب سفل ویکتی پریشریمی ہوتے ہیں اگر آلس سے ہے تو وہ بادہ بنے گا اور رود بنے گا سب سے پہلے تو بچوں میں آپ کو یہی ایڈوائز دوں گا آلس ستیاغو روز چودہ پندرہ گھنٹے جم کے کام کرو یار سفلتہ آئے گی آئے گی کہاں جائے گی اب اس کا ویلوم دیکھو unsuccessful بس آپ UN لگا دو UNSUCE USFUL adjective ہے unsuccessful unsuccessful ٹھیک ہے جیسے ایک باقے لے لو اسفل لوگ اپنے سے بڑوں کی باتیں نہیں بانتے ہیں unsuccessful people don't follow their یہ THE IR unsuccesful persons don't follow their elders advice ماں کیوں گیا failure سمجھو F A I L U R E failure کا مطلب ہوتا ہے اسفلتہ سفلتہ کھو الٹا آسفلتہ failure teaches us many things بالکل صحیح لکھا ہوا ہے present indefinities جب بھی word میں S یا ES لگا ہوتا ہے تا ہے تی ہے تی ہے کی ہندی نکلے گی اسفلتہ ہمیں بہت سی چیزیں سکھاتی ہے بالکل صحیح لکھا ہے ایک میں نے فریز پڑھا تھا failure is the pillar of success failure ہی وہ استمب ہوتا ہے جو سکسس کی اور ہمیں لے جاتا ہے اسفلتہ سے گھبرانا دیں کبی بھی صرف نرنتر پریاسوں سے ہی ہم اپنے جیون میں پرخاش لا سکتے ہیں نیکٹ سکسس فلی جب بھی ال وائی لگ جائے کسی بھی شبد کے انت میں سمجھ جانا وہ شبد ایڈورب ہے اس کا پار سوی سپیچ پہچان لینا ان سکس فلی کا مطلب سفلتہ پورو کامیابی کے ساتھ ہی کمپلیٹڈ ہز ورک پاسٹ انڈفنیٹ اس نے اپنا کام پورا کیا سکس فلی سفلتہ پورو ایڈورب سامانیتا لاسٹ میں لگتے ہیں کچھ فریقونسی والے ایڈورب ہوتے ہیں جیسے آلویز سم سلڈم نیور آفن یہ سب سبجٹ کے ترند بات لگتے ہیں اور ورب سے پہلے لگتے ہیں اور جیدی ورب دو شبدوں کی ہو تو انہیں ورب کے پہلے شبد کے بعد لگاتے ہیں ایڈورب سامانیتا ایڈورب کو انت میں یا پرارم میں لگائے جاتا ہے تو ہی کمپلیٹڈ ہز ورک سکسیسپل لیو اس نے اپنا کام سفلتا پورا پورا کیا فیل دیکھو فیل سمجھئے دیکھیں سکسی نمبر پہ لکھا ہو ہے فیل ان سب شبدوں کو کیا ہوتا ہے لوگ ملے ہڑکے میں لیتے ہیں لیکن سمجھئے گا اس میں کچھ باری کیا ہیں کچھ سٹل چیزیں ہیں کچھ انٹری کیسیز ہیں کچھ فائن پوائنٹ سے سمجھ دیا فیل ورب ہے آسفل ہو نا فیل 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 ٹرانزیٹی ورب بھی ہے اور ان ٹرانزیٹی ورب بھی ہے دعا سمجھا دیتا ہوں بچوں ٹرانزیٹی ورب وہ ورب ہوتی ہیں جنہیں سنٹیز میں اپنے ارث کو پورا کرنے اپنے آدھورا ہے آپ کو ڈالنے پڑھیں گے دو آبجیٹ اپ بکر ایک بھی ڈالو چل جائے گا ہی گی آب بکر ہوتی ہے جن کو اپنے واقع میں اپنے ارث کو پورا کرنے کے لیے آبجیٹ نہیں چاہیے the train is moving fast train بہت تیز چل رہی ہے ایک نیم یاد رکھنا transit verb اور ان کے آبجیٹ کے بیچ کوئی بھی preposition نہیں آتا ہے زیادہ تر ورز ایسی ہوتی ہیں جو transit اور intrans دونوں تر استعمال ہوتی ہیں آپ ڈیشتری میں دیکھئے گا سیمبل ہوتا ہے small v small t v t v اور i اور v لکھا ہو تو اس کا مطلب intrans ہوتا ہے آپ پائیں گے زیادہ تر ورز کے آگے v t v i لکھا ہوتا ہے یا کچھ کچھ دیشتری میں آئی capital اور t لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دونوں تر استعمال تو fail ایک ایسی ور ہے آپ اس کو اس کے بعد preposition لگا بھی سکتے نہیں بھی لگا سکتے ہیں اس طرح کے واقعوں میں جیسے وہ driving test میں fail ہو گیا لوگ زیاد رگلتی کرتے ہیں ان لگا دیتے ہیں ان نال لگا نا ہی فیل ڈ ڈرائی 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 کا مطلب ہے وہ اپنے ڈرائی ہائی سکول میں میتھ میں فیل ہو گیا تھا ہی فیل ان میتھ سکول ہی فیل ان میتھ سکول یہ صحیح کا نواز ہے یہ سب سادھان واقع ہوتے لیکن لوگ غلطی کرتے ہیں اس لیے دھائر پروک میری ویڈیو کو دیکھ گا فیل کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے سٹوڈنٹ ایک سامینر نے بہت سٹوڈنٹ کو فیل کر دیا یہ بھی فیل کا معاملہ ہے فیل معنی اسفل ہو جانا انترین ہو جانا یا انترین کر دینا دونوں مطلب ہیں یہ سمجھو سسٹی ون فیل ٹو ڈو سمتنگ یہ ڈکشنری میں آئے گا سم ٹنگ چیزوں کے لئے سم ٹنگ لگتا ہے اس کا مطلب کچھ کرنا بھول جانا فیل ٹو سم ٹنگ کچھ کرنا بھول جانا آئی نیو فیل ٹو ٹیک مائی میڈی سن پرزن انڈ اینڈ ٹنس ہے نیو فری کو ایڈ ورم ہے سبجٹ کے بات لگے گا ورم سے ہوں آئی نیو فیل ٹو ٹیک میڈی سن ہی نیو فیل ٹو کیپ اس پرومیس وہ اپنا وعدہ پورا کرنا کبھی نہیں بھولتا ہے ہمیں جینیون پرسن بننا چاہیے ہمیں ڈپینڈی بل پرسن بننا چاہیے ہمیں ریلائیبیل پرسن بننا چاہیے اور ہمیں اپنے روز مرہ ہمارے پریغار میں اس کی ضرورت پڑتی ہے ہم لوگ ان کاموں کو انجام دیتے ہیں آپ دھان سے دیکھے گا رٹ لیجے گا اور اس کے یوز کیجئے گا ایک ہے to do the dishes to do the dishes کا مطلب برطن مانجنا پھر سے پتان چاہو یہ جو to لگے ہوتے ہیں یہ صرف ہندی لکھنے کی کام میں آتے ہیں کیونکہ انفریٹیو کی ترے کام ہوتا ہے اور مین ورب یہاں سے چالی ہوتی ہے اور ورب کے فارم do میں لگیں do did done سے بنے گا برطن مانجنا میں اس سمی برطن مانج رہا ہوں i am doing the dishes at this time i am doing the dishes at this time اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں i am cleaning the utensils at this time لیکھ لیں u t e n c i l s utensils مانے برطن اس میں سب شامل ہے کڑھائی چمچہ ہر چیز clean دا یہ بھی سہی لیکن انگلیش speakers جو ہیں وہ زیادہ تر ان چار فریجز کا use کر کے برطن مانجنا کپڑے دھونا صفائی کرنا کھانا پکانا اس سے بولتے ہیں دوسرا ہے to do the washing to do the washing کا مطب ہے کپڑے دھونا کپڑے دھونا میں نے کل اپنے کپڑے دھوئے تھے اگر کہنا ہے i did the washing yesterday میں لیکھ باغ دیا he is doing the washing یعنی وہ کپڑے دھو رہا ہے نہ یاد آئے تو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں جیسے وہ کپڑے دھو رہا ہے he is washing his clothes clothes دہا c l o t h e s clothes کپڑے clothing بھی کہہ سکتے ہیں c l o t h i n g s cloth c l o t h cloth تھا یہ بینہ سلا وستر ہوتا cloth to do the cleaning to do the cleaning مطلب صفائی کرنا میری میڈ روز صفائی کرتی ہے میڈ کا مطلب نوکرانی m a i d my میڈ does the cleaning daily do میں e s لگائیں گے does بن جائے گا to do the cooking کھانا پکانا کھانا پکانا ہم make food سے بھی کھانا پکانا کہہ سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑی بچکانی انگلیش ہے mature انگلیش use mature he did the cooking do ہم یہ past indefinite ہے یہاں پہ did sahay clear نہیں ہے یہاں پہ do کا second form ہے past indefinite اس کا سکرات مرواق ہے he did the cooking yesterday اس نے کل کھانا پکایا تھا he did the cooking yesterday میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ پلیز اس چینل کو سمجھ یہ کوئی آرڈنری چینل نہیں ہے اس میں ہوئی باتیں ہوا میں باتیں پھراتے دار انگریزی والا جس میں سمجھ میں کم آئے خالی سٹائل ہو ایسا کوئی چینل نہیں ہے برکل بیس والا گراؤن ریالٹی کو سمجھ دے والا چینل ہے چار سو ستاون ویڈیوز ہو چکے ہیں ضرور دیکھے گا اگر آپ کو میرا کام اچھ لگے پلیز ان ویڈیوز کو اپنے چھوٹے بھائیوں چھوٹی بہنوں تک ضرور پہنچائیے گا پرارم سے ان کی انگلیش ان کی گرامر مضبوط کر دیجئے اگر میرا کام اچھ لگے پلیز ان ویڈیوز کو شیئر کر دیجئے اور سبسکرائب کیجئے چینل کو آگے بڑھتے ہیں تھائنکیو سو مچ گوڈ نائٹ تھینکیو